بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیکی نئے چینل آج میں آپ سے بہت ہی ہیلڈی سا اور مزیدار سا ناشتہ شیئر کرنے والے ہم بنا رہے ہیں چیز گرین سینڈویج بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم نے چیز لے لیا ہے انڈے لے لیا ہے اور یہ میرے پاس جو کٹاوا ہے ہرا دھنیا پودینہ اور ہرا پیاس اس کے ساتھ یہ تھوڑ سی کیابیج کٹی بھی ہے اور وائٹ پیاس بھی کٹا ہوئے ہیں ہری مرچے ہیں ٹماتر اور کچھ کیابیج ہم ثابت رکھیں گے لیٹس سٹارٹ بریڈ جو میں اس کے لئے استعمال کر رہی ہوں وہ براؤن بریڈ ہے تاکہ ہمارا پروپر ہلتی سا بریک فرس تیار ہو جائے سب سے پہلے میں نے انڈوں کو توڑ لیا ہے توڑنے کے بعد میں نے آدھی چمچ نمک آدھا چمچ لال میرچ اور آدھی چمچ میں نے ہلتی سوڑ دیا ہے اب میں ان کو اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی اب میں نے سارے مسارے اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سمس کیا اور ساتھ ہی میں میں نے ہرے میرچے ہرا پیاز ہرا دھنیا پودینہ سب کچھ اس میں ڈال کے اس کو آمیلیٹ کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ٹماتر میں نے اس میں نہیں ڈالے تھوڑا سا کوکنگ آرل ڈال کے میں نے کتلے کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے لیکن کی کتلے ایک سائٹ سے فرائے ہو چکے ہیں میں نے ان کے سائٹ چینج کرتی ہے اس طریقے سے بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے یہ آمیلیٹ کتلے دونوں سائٹ سے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر یہ آمیلیٹ ڈالوں گی دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں آنچ کو آشتر کر کے اس کو تقریباً دو سے تیم نٹ کے لئے کور لگا دوں گی چیز کو ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اس طریقے سے بارک بارک کر لیے یہ ایک ہمارے 50% تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو پر چیز ڈالوں گی ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے سپریٹ کر لیں گے اور اب دوبارہ اس کو میں نے کور لگانا ہے تقریباً چار میٹ کے لئے تقریباً چار میٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کر دیا جو چیز والی سائٹ ہی ہم نے نیچے کر دیا اور اب ہم اس کو تقریباً ایک منٹ کے لئے ایک سے ڈیٹ میٹ کے لئے پکنے دیں گے پھر ہم اس کو اتار لیں گے یہ میں نے سینڈوچ کے لئے ساوس دیار کر لیے اس میں میں نے 3 ٹی بسپون ہوت چلی ساوس ڈالی ہے اور 1 ٹی بسپون میں نے اس میں مائنس ڈالی ہے اس کو چھتری سے میکس کر لیتے ہیں تو یہ ہماری ساوس بھی تیار ہو چکی ہے دو منٹ کے بعد ہمارا چیز آملیٹ بھلکر تیار ہو چکا ہے اب ہم نے سینڈوچ بنانے ہیں اسی پین کے اندر میں نے تھوڑ سا کوکنگ اویل ڈالے اور اب میں بریڈ اس میں گرم کروں گی چار بریڈ کو ہم نے گرم کیے اور اس شیپ میں ہم نے ان کو کاٹ لیا اسی طرح آملیٹ کو بھی ہم اسی شیپ میں کاٹیں گے جس شیپ میں ہم نے بریڈ کو کاٹا ہے اور ہمارے پاس کیبیش لیپس ہیں ان کو بھی ہم یہی شیپ دیں گے ان کو بھی ہم نے کاٹ لیا اب ایک بریڈ آپ نے اٹھانی ہے اور اس کے اوپر لگانا ہے یہ جو ساوس ہم نے تیار کیا ہے اس کو لگانا ہے پراپر طریقے سے سپریڈ کر لینا ہے چارو سٹائس میں میں نے یہ ساوس لگا لیا اور ایک سائٹ پر لگائی ہے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے لیف اس کے اوپر ہم نے یہ چیز آملیٹ رکھیں گے اس کے اوپر ہم نے دوسری بریڈ رکھنی ہے پھر ایک اور ہم نے اس کے اوپر اوملیٹ رکھنا ہے پھر ایک اور ہم نے اس کے اوپر بریڈ رکھنی ہے لاس میں ہم نے ایک اور لیئر رکھتی ہے اور اب یہ لاس ہم ریڈ اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ ہمارا فور لیئر سینڈوچ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جو دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اور ہمارا زبردہ سا بہت سا مزیدار سا ہمارے فور لیئر بارا سینڈوچ تیار ہو چکا ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر جائے گا چینلے کو سبسکرپ کریں چینلے کو اپنا بہت سے رکھیں 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 کنیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ